ایک سرپرائنز افراد زفردس سو نزول قرآن کے اس بابرکت مہینے میں آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کیسے انٹرناشنل گروپ سے جن کی آواز نے انہیں کئی ایوارٹ سے نوازا ہے اور بشارت انٹرناشنل قرآن گروپ جن کا تعلق اسفحان ایران سے ہے اور یہ اب تک پاکستان سمیت چال دفعہ پاکستان آ چکے ہیں باید اوئے پاکستان سمیت ملیشیا، بنگلہ دیش، ایراب، ترکی سودان، دبائی، سعودی، ایرابیا، کازکستان سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہیں جہاں یہ وزید کر چکے ہیں پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں اس گروپ کے آج پانچ ممبران ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کی ملاقات بھی کرواوں گا سید محمد شریدی صاحب جو گروپ لیڈر ہیں رزا مروحہ، جعفر خداپرست، احمد زین علم اور وعید کریمی صاحب جو کہ یہاں پہ کاری ہیں یہ بھی آپ کو سنائیں گے اور آپ لوگوں سے بات ہوگی حال شما جبنی مجھے آتی تھی میں نے اتنی بول دی صحیح ہے کافی ہے کافی ہے اور آپ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں گے یہاں سب سے حضرت تھوڑا سا اس حوالے سے ہم بات ضرور کریں گے سفر کیسے شروع ہوا تھا یہ آهام میپوسنی چیجور همین سوالی کنجا کردن چیجور این طرف تواشیب و قرآن چیز آمدید؟ چی چیز تجویز تجویر کستی شما؟ مو اولیش از جلسات قرآن شروع کردیم زمانی که جوان تر از خالا بودیم حدود سی سال پیش تو جلسات قرآن با هم آشنا شدیم و این هنر توی ایران به تازگی واستا پیدا کرداد و علاق من پیدا کردود مو هم علاق من شدیم گروه تشکیل شد سال اول تو مسابقات کشوری بود به اول گرفتیم و جزو لیست اعزام به خارج از کشور شدیم اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تقریباً تین سال پہلے یہ پتہ نہیں مجھے کتنے چھوٹے تھے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے گروپ میں پڑھنے کا بھی تازہ شروع ہوا تھا ایران میں ہم اس وقت اپنے محلے کے مدرسے میں جا کے قرآن سکھتے تھے اور اسی سنٹر کے اندر جو تلاوت وغیرہ سنتے بھی تھے اور پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو وہاں ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ یہ جو گروپ کے جو بندے گوچرے سے آچنائی ہوئی ایک گوچرے سے وہیں پہ دوستی ہوئی پھر جو ان کے اساتذہ وغیرہ تھے انہوں نے ان کی آواز وغیرہ دیکھے انہوں نے کہا کہ بھئے آپ پڑھ سکتے ہو آپ بخیجت طور پر پروفیشنل اس طرح پڑھ لیں اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی گروپ تشکیل دی انٹرنیشنل بشارت گروپ تواشی گروپ کے نام سے تو اس کے بعد اسی سال جو آپ کے نیشنل لیول پہ تو یہ کمپیشن بھی جیر کے ماشا ہوتے ہوتے جو ہے وہ نیشنل پروگرام کرتے کنتے جو وہ انٹرنیشنل تک پہنچ گے سبحان اللہ سبحان اللہ پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پہ اب جیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشہ نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں رمضان